السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع آج ہمارا سفر ہے کشاور کے لئے اور ہم روان دواں ہیں اس وقت موٹرو ویب ہے ہم جب نکلے تھے تو ہم ویلوگ وہاں سے سٹارٹ نہیں کیا تھا لیکن اس وقت ہم موٹرو ویب ہے اور ملتان کے قریب ہیں ہم نکالج یہاں سے شروع کرتے ہیں اس شیر کے ساتھ انہی پتھروں پہ چل کے کبھی آ سکو تو آنا میرے گھر کے راستے میں کوئی رہ گزر نہیں ہے زندگی ایک سفر ہے اور سفر چل رہا ہے ابو بکر بھائی اور لگی پہ چل رہی ہے بس اللہ بہت شکر چل رہی ہے جی اور یہ پیچھا ہی ہے ہم بس سفر شو ہے نا انچو ہے انچو ہے انچو ہے امان partage پڑا ہوں اچھے ہمارے شركات یہ لیکھ ہمارے پین سابنوں کے سلام علیکہِ جو براکٹی ہے ٹھیکٹی ہے ٹھیکٹی ہے حیدر آباد کافی دیر سے کراس کر لی ہے اور ابھی ہم ایستہ ایستہ آگے چل رہے ہیں روڑوں کے اوپر رش بھی ہے اور گنے کی ٹرالییں بھی ہیں صبح کا ناشتہ انشاءاللہ ہم لوگ سکھر میں جا کے کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ خیر و آفیت سے ہمارا سفر آسان فرمائے سب سے پہلے ہم انشاءاللہ ہمارا سٹے ہے لاہور لاہور کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں اصل میں پوری تلاوت سنانی سکتے کیونکہ جیسے ہی ہم اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں گے تو کلیم آ جائے گا کیونکہ یہ کسی دوسرے کی وائس ہے چھے سیکنڈ سے زیادہ نہیں چلا سکتے اس وجہ سے معذرت آگے بھی ایک تھوڑی سی دلاوت آپ کو چھے سیکنڈ کی سنا دیں گے اتنا چل جاتا ہے آسفر اللہ آپ نے کیسے پڑا ایک دمہ پڑھ کے سنا دینا آسفر اللہ آپ نے اس کا سٹائل دیکھا تھا پہلے وہ پہلے الگ ہے یہ الگ ہے وہ زنانہ تھا یہ مردانہ تھا کہاں پہنچا ہے خالد بھائی مجھے یہ بھر راچے پہ جا رہے ہیں چلنجی چلنجی الحمدللہ ابھی سکھر پہنچے ہیں ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد پھر آکے چلنجی آکے چلتے ہیں یہ پیر صاحب ناشتے کے لئے پیر سے بکھ لگی ہے یہ میرے ڈرائیور ہے اور یہ پاڑی ہو رہی ہے پاڑی ہو رہی ہے ابھی دک ناشتہ نہیں ہو لیکن پیر بھی ہو رہی ہے چلنجی یہ میں ہوں اور یہ میرے پیر ہیں اور کیا ہو رہا ہے یہ ہماری سپر ہو رہا ہے اور راستے میں ناشتے کے لئے روکھے اور ڈرائیور تک چکے لیکن سپر سکتے بیٹھنا چاہتا ہے کیوں بجا بجا پتہ نہیں ایل بھی لگ چکی ہے ابھی اس کے لئے ہم کٹھر لگے ہیں بجا کوئی بھی نہیں ہے اس کوئی بھی بیٹھے اور یہ کون ہے یہ ہمارے بڑے بڑے پیر صاحب نے اچھا بڑے پیر صاحب نے یہ اپ کمینگ ڈرائیور ہے اپ کمینگ ڈرائیور ہے یہ بکر بھائی ہے ما شاء اللہ حضرت کی گاڑی چلا رہے ہیں مزہ آ رہے ہیں پہترین گاڑی ہے اچھا ہزار زبردست زفر کٹھ رہے ہیں اور کمپٹیبل گاڑی ہے بہت زبردست گاڑی ہے ما شاء اللہ کتنا زبردست گاڑی ہے ملتان کے قریب قریب پہنچ گئے ہیں تقریباً ملتان سو کلومیٹر رہے گیا ہے ما شاء اللہ پہترین ایوریج بھی اچھی دیئے اس نے کوئی تکاوٹ کا کٹھ رہی ہے نہیں کوئی تکاوٹ نہیں ہوئی سب کمپٹیبل ہیں یہ دو بائیس ہو رہی ہیں دیکھنے آپ سب کمپٹیبل جا رہے ہیں تھکا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں تھکا سب کمپنی رہے ہیں رہے اور جانسی کوئی Covid اچھا ہے کھراچی میں گرمی اور یہاں سردی گاڑی میں بھی سردی لگ رہی ہے سیشے بھی بند ہے بلکل بہتری لوگ پھولو ابھی ہم چائے کے لیے رکے ہیں انشاءاللہ چائے پیتے ہیں پھر اس کے بعد آکے چلتے ہیں آکے کا سفر انشاءاللہ ارمات ہم چائے پینے کے بعد آدھی گاڑی میں آکے بیٹھ گئے ہیں میں تھوڑا آرام کر رہا ہوں تھک گیا ہوں ریونگ بھی کیا ہے تھوڑی سی اور اس کے علاوہ بھی رات کو تھوڑا سا سویا تھا اس کے بعد پھر ڈریور کے ساتھ کپ شپ کرنے بیٹھ گیا سب سوئے ہوئے تھے تو میں جاگتا رہا ڈریور کے ساتھ ہمارے پیر صاحب چھوڑے پیر صاحب خالد بھئی وہ بھی ڈریور کے ساتھ کبھی سو جاتے تھے کبھی گف شپ میں لگے رہے جب میں تھوڑا آرام کر لوں جب تک انشاءاللہ لاہور تک پہنچیں گے تو بھی انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد اللہ کی رحمت اور کرم سے الحمدللہ ہم لاہور انٹرچینج پہ پہنچنے ہیں اور آپ سب کی دعاوں سے انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں آج کا ویلوگ یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں یا پھر ڈاریک بیشاور بیسے چانس یہی ہے کہ پہلے ہم اسلام آباد جائیں گے اور اسلام آباد سے پھر انشاءاللہ بیشاور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ